آپ کو بتا دے کہ کورونا کی یہ لہر دیش کی سوست سیباؤں کی پول کھول رہی ہے تمام رجیوں سے اسپطالوں کی بدحالی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کورونا کے بڑھتے معاملوں کے آگے انتظام بونے ثابت ہو رہے ہیں پریجنوں کو کھونے والوں کی چتکار ہلا دینے والی ہے جب کوئی اپنا تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے تو دل پھٹ جاتا ہے آکروش بے کابو ہو جاتا ہے یہ ایک بیٹی کی چیخ ہے جس کے پتا اسپطال کی چوکھٹ پر اسی لئے زندگی کی جنگ ہار گئے کیونکہ انہیں وقت پر علاج نہیں ملا راجی کا یہ صدر اسپطال اپنی بد انتظامی کی وجہ سے ایک پیٹا کی زندگی لیل گیا اور اب بیٹیا کا اس اسپطال پر سوبے کی سرکار پر سسٹم اور ستہ پر غصہ پھونٹ رہا ہے ساٹھ سال کے اپنے پتا کو بہتر علاج کے لیے مہیلا ہزاری باگ سے رانچی لے کر آئی لیکن یہاں تو مریض بھگوان بھروسے تھے پتا کو اسپطال لانا فضول رہا نظروں کے آگے پتا کی سانسیں ٹوٹ گئیں اس وقت سواستے منتری بننا گفتہ نیرکشن کرتے ہوئے نظر آئے بس اس بیٹیا کا غصہ اُبل کر باہر آ گیا ذرا سنیئے تھوڑی دیر پہلے ہی منتری جی کیسے انتظام پر سنتوش جتا رہے تھے یہ ہاہاکار رانچی کے اسپطال کا ہے لیکن دیش کے تمام اسپطالوں کا برا حال ہے رائیپور کی تصویریں دیکھئے لاشوں کو رکھنے کی جگہ تک نہیں بچی سٹریچر پر اتنی لاشے پڑی ہیں کہ گننا مشکل ہو جائے یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ ہم نے وقت رہتے سواست سیواؤں کو تیار نہیں کیا کیونکہ سرکاروں نے کرونا کو گمبیرتا سے لیا ہوتا اسپطالوں میں نیویش کیا ہوتا تو نرسنگ پور میں گیارہ ہزار روپے کے انجیکشن خریدنے پر بھی ایک ماں سرکاری لاپروہی کی بھیٹ نہ چڑتی ہمائی ماں جی تو چلے گئے دوسروں کی جان بچالو جو ادھا رہیں گے ہمائی ماں جی کی سامنے جو پانچ تیبو بھی چلے گئے سب چلے گئے دوسروں کی جان بچالو ہمائی ماں جی چلے گئے اور بھی لوگوں کی جان بچالو بہت لاپروہی کر رہا ہے ٹیسٹنگ سے لے کر ٹیکہ لگانے تک اسپطالوں میں علاج کرانے سے لے کر شمشان کی آخری یاترہ تک بس لمبی لمبی کتارے ہیں بد انتظامی پر برستے عام لوگ ہیں اپنوں کو کھونے کی چیک اور چیتکار ہے رانچی سے ست عجیب کمار کے ساتھ آج تک بھی رو